اس طبقے خوارش کی پہچان ہی یہی کہ خانون کو اپنے ہاتھ میں لینا بغیر حکومت اور حکومتی اداروں کی پرواہ کیے بغیر عالم اسلام کو دنیا انسانیت کو اور خاص کر مسلمانوں کو اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں سے بہت سارے چیلنجز اسی مزاج کی وجہ سے اسی جس مزاج نے کہ تشدد پیدا کیا جس مزاج نے کہ انتہا پسندی کا ذہن پیدا کیا مسلمانوں میں یاد رہے حضرات امتِ مسلمان کو اللہ رب العزت نے امتِ وسط قرار دیا ہم نے تمہیں امتِ وسط بنا امتِ وسط کیا ہے امتِ وسط کے کئی معنی کیے گئے اس میں سے ایک معنی مشہور معنی مشہور تفسیر جو صلف نے کیے ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے تمہیں اعتدال پہ خائم رکھا ہے میانہ روی تمہاری پہچانے